ناظرین شہید عرشت شریف کیس کے حوالے سے خبر آئی ہے کینیا ہائی کورٹ میں شہید عرشت شریف قتل کیس کی پہلی سماعت دوسری سماعت آج ہوگی شاہید عرشت شریف چیئرمن پی سی بی پر برس پڑے تو آخر کار نگراہ وزیراعظم انوارولا ککر نے غزہ پر اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور مضمت کی ہے ناظرین آگے بتاؤں گو کہ انہوں نے کیا کہا تو جلتے ہیں ناظرین اپنی پہلی خبر کی طرف عرشت شریف کا کیس آج کینیا کی ہائی کورٹ کے جیادوں میں زیر سماعت ہے ریسپونڈنٹ میں سے کسی کی طرف سے کوئی شو نہیں تھا عدالت نے حکم دیا کہ انہیں نئے سیرے سے پیش کیا جائے اور معاملہ کل صبح ہدایت کے لیے مقرر کیا جائے ہم عرشت شریف کے لیے انصاف کی صولت کے لیے عدالت کی جانب سے فوری ہدایت کے منتظر ہیں ناظرین یہ آچل ڈڈلی ہیں اگر ان کا پرونانسیشن جو میں سے غلط ہو رہی تو اس کے لیے معذرت انہوں نے یہ میڈیا سے گبتگو کرتے ہوئے یہ بتایا اور دیکھتے ہیں کہ آج اس کی عدالت کیا کہتی ہے اس بارے میں تو ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلی خبر پر نگرام زیراعظم انوار اللہ ککڑ نے غزہ پر اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور مضمت کی یہ بیسیکلی انہوں نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے اس کو پوسٹ کی ہے تو ناظرین فائنلی پاکستان کی طرف سے بھی جواب گیا ہے میرے خیال سے پہلا جواب گیا ہے اسرائیل کے خلاف ورنہ تو جو لوگ بھی اسرائیل کے خلاف پاکستان میں بہت رہے تھے ان کو خاموش کرا دیا جارہا تھا ان کو گرفتار کر لیا جارہا تھا کہ ہماری اب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو موہدیں ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں تو ان کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا لوگوں خاموش کرا دیا جارہا تھا تو پہلا میرا خیال ہے آفیشل جواب یہ گیا ہے پاکستان کی طرف سے تو ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی خبر پر سابق کپتان شاہدہ فریدی نے چیئرمن پی سی بی زکاہ اشرف سے دورانے شو اندرازگی کا ہزار کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ان کو شاہدہ فریدی ہالی میں ایک نجی ٹی وی کے شو میں شریک ہوئے تھے جس دوران انہوں نے ایک سوال کے جواب میں چیئرمن پی سی بی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا شاہدہ فریدی نے کہا کہ زکاہ اشرف کسی کلپ کے چیئرمن نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہے انہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے زکاہ شرف میڈیا ہاؤس کے مالک ان کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے یہ کہہ رہا ہے خدا کے لیے چیئرمن پی سی بی ہو کوئی بھی آپ کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں کیونکہ لوگوں کو آپ موقع دے رہے ہیں وہاں ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے گئی ہے اور آپ یہاں بیانہ دے رہے ہیں کبھی بابر تو کبھی کسی کھلاڑی کے بارے میں کچھ بھی کہہ رہے ہیں خدا کے لیے پہلے اپنی کرسی کو مضبوط کیجئے اور جو ہم کرکٹ کرکٹرز کی آپ سے امیدیں ہیں انہیں پورا کیجئے شاید فنکہ کہنا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھیں اس بات کو چھوڑ دے کے کوئی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ناظرین اس ٹائم جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی صورت سے آج جال رہی ہے وہ ٹوٹلی پولٹیکس جال رہی ہے آپ گروپس بنے ہوئے ہیں ایک کس کا گروپ ہے بابر گروپ ہے ایک کوئی گروپ ہے کوئی گروپ ہے تو اگر دیکھیں کھلاڑی بھی ہے جو کہتا ہے نا مگرمچ جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کھلاڑی ان کی بات نہیں سنیں گے ان کو پڑک کر کے ٹیم سے فارغ ہو گئے ٹھیک ہے تو ضائع سی بات ہے ان کی بھی روز روٹھی لگی وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے ہمیں پیسے آ رہے ہیں ہم لوگ بھی اپنا ایک گزارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کرکٹ ٹیم میں ہیں بیسیکل یہ چیزیں جال رہی ہیں تو وہ یہ چیزیں کبھی ختم میں نہیں ہوں گی ناظرین یہ پاکستان میں یہ چیزیں کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوں گی یہ بات آپ میری یہاں لکھ لیں کہ یہ ساری زندگی سیتنا جلتا رہے گا پاکستان جو میری اپنی سوچ ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے میرے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو پاکستان نہیں کھلاڑی ہے نا ویسے کھلاڑی کہیں پوری دنیا میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ ان کو لائے نہیں جاتا آگے ٹھیک ہے اور کیونکہ اگر وہ ان کو موقع دیا گیا وہ لائے گیا آگے اچھا کھیلے تو وہ جتنے بھی یہ جوے لگتے ہیں بک لگتی ہے وہ تو پھر پاکستان میں ختم ہو جگہ نا تو یہ چیزیں ہر جگہ پولٹیک سیل رہی ہے ہر جگہ جو ہیں وہ یہ کام چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا آپ میں سے کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے تو ناظرین آج آج کے لئے اتنے ہی مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ